ہم اس سے بہت سے لوگ اپنی جو ناکامیاں ہوتی ہیں اس پر پردہ ڈالنے کے لیے یا تو دوسروں پر ملبا ڈالتے ہیں یا پھر کیا کرتے ہیں جی کہ حالات کو کسور با ٹھہرا دیتے ہیں کہ حالات ہی ایسے تھے پاکستان ہار گیا انڈیا سے اور جس جررت ولولے تنطنے دب دبے اور بہادری سے پاکستان کی ٹیم نے اپنے روایتی حرید ایشین چیمپنز ٹروفی ہاکی میں تیسری پوزیشن کی جنگ بھارت نے پاکستان کو پیم کے مقابلے میں چار گول سے ہر آیا ساری عالم اسلام کو فتح مبارک ہو بس کر کانٹو اس کو میں سلام پیش کرتا ہوں اور ابھی تو رکو کلائمیکس ابھی باقی ہے اسلام علیکم پلیز ابھی بات کریں سمجھ رہو ابھی بات کریں ابھی نہیں میں کر سکتا کیوں نہیں کر سکتے باس بان کریں ساری حاتم سلام نے فتح مبارک انسان اپنی ناکامیوں اور کامیابیوں کا خود ذمہ دار تیسری پوزیشن کا میچ تھا براؤنز میڈل کا اور پاکستان کو شکست ہو گئی دھاکا میں بڑا سنسنی خیز میچوا لیکن اینڈ میں جو اسکول لائن رہی وہ فور تھیری انڈیا کے فیور میں رہی آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے تی ٹونٹی ورلڈ کپ نے بھارت اور پاکستان کا ایک میچ ہوا تھا اس میچ کے اندر بھارت ہار گیا تھا بھارت کو یہ ہار پاکستان سے 31 سال کے بعد ملی لیکن سب سے کمال تو جب ہوا جب پاکستان کے ایک منتری جسے آپ لوگ اور ہم لوگ پیار سے شیک چللی بھی بولتے ایک سیٹ کا منتری بھی بولتے ہیں اس نے اس کرکیٹ کی جیت کو اسلام کی جیت بتا دیا تھا ساری عالمی اسلام کو فتح مبارک ہو تو شیک چللی جی آج آپ کا اسلام ہار گیا ہے بھارتی ٹیم نے آپ کی پاکستانی اسلامی ٹیم کو چار تین سے ہرا دیا اور کان سے پدک ہمارے نام کر لیا تو آج یہ اسلام کی ہار ہے تو اس خوشی کے اندر بہتر ہوروں کا ڈانس بھائی نے بولا کرنے کا تو کرنے کا ہو جائے پاکستان میڈیا کے اندر بھی جو مین اسٹریم کی میڈیا ہے انہوں نے چھوٹی چھوٹی ایک ایک لائن بائٹ کئی ہے کہ بھارت جی دیا بس کتم ہو خوئی بات تو پاکستان کے کچھ چنیندہ ایکسپرٹ کو میں آپ کے لئے پکڑ کے لائے ہوں تو آپ یہ ویڈیو دیکھئے آپ کا بھائی ملے گا آپ کو اگرے میں جو لوگ دوسروں کو اپنی ناکامی کا قصوربہ ٹھہراتے ہیں دراصل ایسے لوگ خود کو میرے خیال سے تسلی دے رہے ہوتے ہیں اور ایسے لوگ اصل میں ہارے ہوئے لوگ ہوتے ہیں اور وہ خود کو تسلیاں دے رہے ہوتے ہیں کہ اس کی وجہ سے ہو گیا اس کی وجہ سے ہو گیا کسی بھی طور پر ایسے لوگ فائدہ من ثابت نہیں ہوتے ہیں اچھا کہتے ہیں کہ انسان جب تک خود حمد نہیں ہارتا تب تک اس کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں ہرا سکتی جب تک وہ خود حمد نہ ہارے اور ایسی ایک کہانی جو اس بات کا پیغام دے رہی کہ انسان اپنی ناکامیوں اور کامیابیوں کا خود ذمہ دار ہے ابھی ابھی جو ہے ایک اہل تو لگ گیا پاکستان ہار گیا انڈیا سے تیسری پوزیشن کا میچ تھا براؤنز میڈل کا اور پاکستان کو شکست ہو گئی دھاکہ میں بڑا سنسنی خیز میچ ہوا لیکن اینڈ میں جو اسکول لائن رہی وہ فور تھیری انڈیا کے فیور میں رہی ایٹ ون پوائنٹ آف ٹائم پاکستان وز لیڈنگ ٹو ون اور پھر انڈیا کا کمبیک ہوا انڈیا نے گول کیے برابر کیا پھر انڈیا نے دو گول کیا اور اس کے فوراں بات انڈیا کے پلیئر کو جو ہے وہ یلو کارڈ دکھا کر پانچ سات منٹ کے لئے گراؤنڈ سے بھار بھیج دیا گیا جب بچے ہی ٹوٹل پانچ منٹ تھے تو وہ بھی بھار رہا پھر ایک اور پلیئر چلا گیا تو ایٹ دی ویری اینڈ انڈیا جو ہے وہ نو پلیئر سے کھیل رہی تھی بھائی نو کھلا رہی تھے ان کے پاس اور پاکستان نے دو بڑے وائٹل چانسز بال لے کے ٹوئنٹی فائیف کروس کی ٹوئنٹی فائیف لائن کروس کرنے کے باوجود بھی پاکستان گول سکور نہیں کر سکا اور بہت لوز ہو گئے تو میں نے تو آج بڑا بغور دیکھا پاکستان کی فارورڈ لائن جو ہے وہ بلکل بھی پینیٹریٹنگ نہیں لگی مجھے اب ماضی کا دور تو ہم اپنی آنکھوں میں رکھتے ہی نہیں ہوکی سے جو ہے نفرت تو نہیں ہو سکتی لیکن ہوکی کو نہ دیکھنے کی وجہ یا بہت زیادہ فالو کرکٹ کی طرح نہ کرنے کی وجہ ہی یہ تھی کہ یار اب مگ گئی اور میں تو سیدھی سی بات کہوں گا انڈیا کی کامیابی انڈیا نے تیسری پوزیشن لی لیکن انڈیا نے بھی اچھا نہیں کیا یار آپ جاپان سے ہار گئے کلیار بلا وجہ پاکستان کوریا سے ہار گیا حالکہ میں ایک سج بولوں گا پاکستان اپنا سیمی فائنل زیادہ اچھا کھیلا کوریا سے جو چھے پانچ ہارا ہو اور کوریا کی ٹیم جو ہے وہ فار مور تھریٹننگ تھی جاپان کی بنیزبت انڈیا نہ جانے کیسے جاپان سے ہارا ہے لیکن حیران اور پریشان ہو باقی رمیز راجہ کی پریس کانفرنس پر بھی بات کریں گے لیکن ہمارے ساتھ فارمر ہاکی پلیئر موجود ہے تو ان سے جانتے ہیں بھائی دیکھا آپ نے یار دونوں 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 ٹیمز کو میں نے دیکھا انڈیا is far better side کیوں گے وہاں والڈی ہاکی لیگ کھلتے ہیں وہ لوگ یار ان کے پلیئرز ہیں ان کے پاس اور ہاکی کو انہوں نے بچایا ہے وہاں پہ انہوں نے آرکائیو نہیں گیا وہاں ہاکی کو پاکستان میں تو آرکائیو ہو گئی نہ ہو گیا آپ نے اگر ہاکی کی تعریف کرنی ہے یا ہاکی کے اچھے پلیئر دیکھنے تو آپ میوزیم میں چلے جائے ہیں یا پاکستان سپورٹ بورٹ کا ایک کمرا بنایا ہے وہاں جا کے آپ پرانے میڈلز دیکھیں اور پرانے لوگ کی تصویر دیکھیں اور ہاکی کو یاد کر رہے اور اسے خائم اس کو رائے مگر یہ بتا اس سال پاکستان جونئر ہاکی ورلڈ کپ کے اندر انڈیا کے اندر بھی ایک ایسی ٹیم سے آر گیا جہاں پاکستان اپنی ہسٹری میں کبھی اس سے نہیں آرہا تھا ارجنٹینہ سے میں ہی کہہ رہا ہوں کہ ہاکی نیچے کی طرف جاتی میں نظار آری پاکستان کی کہاں نیچے گا پاتال میں پاتال میں مطلب اس کے لیے بھی ون پیج بنانا پڑے گا جیسے رمید راجہ نے بنایا ہے ون پیج میں ہی کہہ رہا ہوں کہ یار آج انڈیا کی جانب سے مطلب جو کھیل انہوں نے پیج کیا پاکستان کے خلاف وہ اتنا میاری نہیں بولوں گا ٹھیک ہے وہ جیت گیا ہے دیسری پوزیشن لے لی انہوں نے گیارہ پینلٹی کارنر سے ایکزیکیوٹ نہیں ہوئے وہ چار گھول کم نظر آ رہے ہیں مجھے اس کے لیے اچھا تو جو ایکزیکیوشن ہے انڈیا کے پاس بھی طرح سے لیک کر رہی ہے پاکستان کے پاس تو کری رہی تھی مگر یہ کہ جس طرح سے یہ ساؤتھ کوریا سے پہلے آپ نے گروپ میچ میں تین تین آپ نے برابر کیا پھر آپ سیمی فائنل میں اس سے ہار گئے یار مطلب بڑی حیرت تھی یار ہار بھی گئے یا تو آپ تھت جاتے ہیں یا ہاپنے لگتے ہیں یا کاپنے لگتے ہیں مجھے سمجھ میں نہیں آتا ہے ان کے بھاگنے میں کیا مسائل ہیں دوسرا ہاف شروع ہوا تھا دوسرا ہاف جب ہوا دوسرا کورٹر ہوا تو پاکستانی کوچ کا انٹریو کل بھی میں نے ذکر کیا تھا جب ان کا انٹریو آیا تو انہوں نے اسی وقت بول دیا پاکستان دسپلین سے نہیں کہلنا ابے تو تو کر کے آ رہا ہے کہ اس بات کے بیسے لے رہا ہے تو کیا بار کھڑے ہو کہ یہ بتانے کے بیسے لے رہا ہے کہ دسپلین سے نہیں کہلے آج جو کمنٹیٹر تھا وہ بھی یہ کہہ رہا تھا کہ انڈیاں ٹیم میں جو لیکنگ ہے وہ ایگزیکیوشن میں نظر آ رہی ہے ٹوئنٹی فائب کراس کر کے ڈی کے اندر پہنچ کر بھی اگر ایگزیکیوشن نہیں نو لڑکے ان کے پاس ڈیفینس ہے نہیں آکے خامخائی رکھا ایک منٹل بلوک آیا اور ایک اتنا جو ہم کہہ رہے تھے فلائنگ چوٹ اس سے گرپ نہیں ہو اس سے شوٹ نہیں لگا اس کا مومنٹم نہیں بنا وہ بھی گول تھا جو گول مس کیا پاکستان کے فوروڑ پاکستان اور انڈیا تو ہمیشہ سے ریوائیتی طور پر ہاکی کے بڑے چیمپئن سمجھے جاتے ہیں یار ان کے تو بلڈ میں ہاکی ہے مددہ آج بھی پاکستان میں اگر ہاکی کھیلتا ہوا کوئی نظر آتا ہے تو آپ کو تھرل ملتی ہے ایکسپیلیشن ملتی ہے تھوڑی انسپیریشن ملتی ہے یہ گیم ہے اور واقعی اس گیم کو آپ دیکھیں کتنی سپیڈ ہو گئی ہے اس گیم کی جب سے اس میں چینجز آئی ہیں ایک جمعانے میں ہاکی کے بادشاہ تھے بادشاہ چیمپئن پوری دنیا میں ڈھنکا بستا تھا ہمارے نام کا لیکن آج ہماری ہاکی کہاں چلی گئی ہے جتنے بھی ہاکی کھیلنے والے پلیئر ہیں ان کو بھی نام ملے دولت ملے شورت ملے تو نئی پیڑی ہاکی کی طرف جانا چاہے گی لیکن جب ہاکی کو کوئی دھیان نہیں دیتا اس میں نہ اتنا پیسہ مل پاتا ہے تو نئی جنرلیشن بھی جانے سے بچنے کی کوشش کرتی آپ لوگوں کو اپنا خیال رکھئے آپ کا بھائی آپ کے لئے پاک ویڈیو سے ریلیٹیڈ ویڈیو لاتا رہتا ہے جائے ہند بندے ماترام جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام جائے شری رام